صاحب سے ہم چنہیت کریں گے کون دیشی ہے کون بی دیشی ہے کوئی نیتی اسپسٹ نہیں ہے کرونا کال میں اگر یہ نیتی تنی کارگڑ تھی تو پیچھے کیوں رہ گئی پر دھار منتری مودی جیترا چھڑکر کے بھاجن کیوں دے رہے تھے کیا پریشانی تھی یا سی اے بل کے خلاف جو آندلون کیا گیا تھا دلی میں دیش کے مسلمانوں کو نہ ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے نہ ہندوستان میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے بھائیو بھانو یہ سپید جھوٹ ہے جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار بار بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو دوستو لے کے آیا ہوں مودی جی کا جھوٹ نمبر دو لائر نمبر دو پردھان منتری مودی جی نے کتنے جھوٹ بولے اور ان کے ہی گرہ منتری نے ان کے جھوٹوں کو نکار دیا جی ہاں دوستو یہ کہانی ہے اس بھاشن کی جس بھاشن کو آپ کو یہاں سنانا پسند کروں گا جس میں مودی جی نے کیا بولا پہلے یہ سن لیجئے اور کتنا جھوٹ بولا این آر سی کے مدے پر جروری بھی ہے تونکہ کرونا کال میں جیسے این آر سی مدہ ختم ہو گیا تھا اور شاہ کا بیان الگ آتا ہے وہ بھی آپ سنیں گے لیکن اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی یہ اس طرح کا بات اوان فیلائے جا رہا ہے ہاں ناغرکتہ ہونی چاہیے باہر کے بیدیشیوں کو نہیں بسنا چاہیے ہر ناغرک چاہتا ہے لیکن اپنے ناغرکوں کو تو کم سے کم ریٹینشن سینٹر میں مت رکھیے یہ پہلے موڈی جی کا بھاشر سن لیجیے پہلے یہ تو دیکھ رہی جیے کہ این آر سی کے پر کچھ ہوا بھی ہے کیا جھوٹ چلائے جا رہا میری سرکان آنے کے بعد 2014 سے آج تک میں 130 کروڑ دیشوانسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہیں پر بھی این آر سی شبت پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے صرف سپریم کورٹ نے جب کہا تو ہو صرف آسام کے لیے کرنا پڑا کیا باتیں کر رہے ہیں جھوٹ پھالائے گا جبکہ موڈی جی کے اس بھاشن سے پہلے ہی ان کی پارٹی کے کئی دگز نیتا جی ہاں کئی دگز نیتاؤں کے بھاشن آ چکے تھے راجران سنگھ ہوں چاہیامی شاہ ہوں یہ بھی سن لیجئے اپرد 2019 میں اپنے بیان میں این آر سی کا جکر کیا تھا اور لوگ سبا میں پرے دیش میں این آر سی لگانے کی بات بھی کہی تھی پہلے سی ای بھی ہوگا سٹی جن سی پیمنٹ آمی شاہ سارے ریفیشی کو سارے سرنارتیوں کو ناغرکتہ دیا جائے گا اس کے بعد میں این آر سی بنے گا اس لیے جو سرنارتی ہے اس کو چنٹا کرنے کی جرورت نہیں ہے گھوس پیٹیوں کو جرور چنٹا کرنے کی آپ کرونالوجی سمجھ لیجی پہلے سی ای بھی آنے جا رہا ہے کرونالوجی سی ای بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا اور این آر سی صرف بنگال کے لیے نہیں آئے گا پورے دیش کے لیے آئے گا اوہی سی صاحب نے ابھی کہا کہ این آر سی کا بیگراؤنگ بنا رہے ہیں این آر سی کا کوئی بیگراؤنگ بنانے کی جرورت نہیں ہے ہم اس پر بلکل صاف ہے کس دیش میں این آر سی ہو کر رہے ہیں کوئی بیگراؤنگ بنانے کی سیدی واہ واہ امیشہ صاحب وہی راجنات سنگھ نے بھی اپنے بیان میں این آر سی تلیش کیونکہ آپ تو کم کم یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کون دیشی ہے کون دیشی ہے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا اس لئے ہماری ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس دیش میں سب ہی راجیوں میں این آر سی کرائی جائے گی اور اس کا فیصلہ کریں گے کہ بھارت میں کتنے دیشی ہیں کہاں سے وہاں اے ہوئے دیشی ہیں بحاشن میں ڈیٹینشن سینٹر آسام کے بہت سارے جن کے بارے میں میں بہت پہلے بول چکا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ سرکار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ صاحب کوئی ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے آسام میں اس کے بارے میں کافی مانگ شروع ہو گئی کہ باہر کے بیدیشیوں کو ہم کیوں بلائیں گے لیکن کیا یہ ایک درباوہ نہ بھی ہو سکتی یہ سرکار کی جو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ صاحب یہاں تو مطلب جو ہے اپنے حساب سے ہم چنیت کریں گے کون دیشی ہے کون بیدیشی ہے کوئی نیتی اسپسٹ نہیں ہے کرونا کال میں اگر یہ نیتی تنی کارگر تھی تو پیچھے کیوں رہ گئی پردھان منتری موڈی جی اتنا چھڑ کر کے بھاجن کیوں دے رہے تھے کیا پریشانی تھی یا سی اے بل کے خلاف جو ہاندلون کیا گیا تھا دلی میں وہ بھی پردھان منتری موڈی جی کا وہ دعب تھا جو دعب دکھاتا تھا کہ صاحب پورے دیش میں انارکی فیل جائے اور اس انارکی کے بہانے علپ سنکھوں کو کے اوپر آرپ لگا کر کے کیس لگا کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اگر کسی کا بھی پتہ پوچھو گے یا بوٹ آر آئیڈی پوچھو گے تو بہت سارے ہندو بھی جو ہیں اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں جو کوئی کاغذ نہیں دکھا سکتے چنتہ مسلمانوں کو ہی نہیں ہندو کو بھی ہے اور خاص طور پر ان ہندووں کو جو آپ کے بھکت ہیں جو انپڑھیں جو گجے کے سینگھ کی طرح ہلاتے ہوئے آپ کے پیچھے چل نکلتے ہیں پردان منتری موڈی جی ایک چائے والا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ہم اس دیش کے ناغریک ہے کہ ہم ناغریک ہے کہ نہیں کبھی کبھی آؤٹ اوپ کنٹرل ہو جاتا ہوں تو میرا کیمرہ میں نشارہ کرنے لگتا ہے کول ڈاؤن کول ڈاؤن یار کول ڈاؤن دیش نہیں ہے کول ڈاؤن کی بروادی ہو چکی ہے اس لوگ ڈاؤن میں یا کرونا میں کرونا کا علاج موڈی کے پاس نہیں تھا 22 دن تک گھنٹہ واجباگر کے لوگوں کو قید رکھا لوگوں کے روزگار چھوڑ گئے یہ بھائی صاحب این آر سی پر اس طرح کی بیان دے رہے ہیں تو میں کول ڈاؤن کیسے رہ سکتا ہوں بھائی آپ بتائیے کیسے رہ سکتا ہوں کول ڈاؤن کول ڈاؤن رہنے کی کوئی بجھا تو ہونی چاہیے نا لیکن نہیں رہ سکتا مجبور ہی بھائی ہے کیا کرونا چلیے یہ موڈی جی کا دوسرا جھونٹ جس جھونٹ کی پول کولتی ہوئے دکھائی دیئے گرہ منتری عمیشہ صاحب تو کیسے لگا شیئر کرنا مات بھولیے گا راجش خنہ سٹائل میں بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں کہیں بھی ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے کوئی دیش کے مسلمانوں کو نہ ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے نہ ہندوستان میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے بھائیو بھانو یہ سپے چھوٹ ہے یہ بھدی راجے والا کھیل ہے یہ ناپاک کھیل ہے جبکہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کی مانے تو انڈیا میں اسام میں ہی چھے ایک دیٹینشن سینٹر ہے اس کے علاوہ کرناٹک کے نیلا منگلا میں پنگلارو سے 40 کلومیٹر دور ایک سماج کلیان ویبھاگ کے شاترواز کو ایک دیٹینشن سینٹر میں بدل دیا گیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی جی کا یہ دعویہ بھی چھوٹ ہے کی این آر چی کے پھر کچھ ہوا بھی ہے کیا جھوٹ چلائے جا رہا میری سرکان آنے کے بعد 2014 سے آج تک میں 130 کروڑ دیسواشوں کو کہنا چاہتا ہوں کہیں پر بھی این آر چی شبد پر کوئی چٹہ نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی آپ ٹرونالوجی سمجھ لیجی پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد این آر چی آئے گا اور این آر چی صرف بنگل کے لیے نہیں آئے گا پورے دیس کے لیے آئے گا یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے موسیقی